بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں انکیس کراچی مدر دوستو آج کی جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے سنڈے کار بزار سے گاڑی کو پرچیز کرنے کا طریقہ یا سیل کرنے کا طریقہ پچھلی ویڈیو کے اندر کافی سارے بھائیوں نے مجھے جو کومنٹس کے کہ نادر بھائی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سنڈے بزار کا طریقہ کار کیا ہے گاڑی سیل یا پرچیز کرنے کا دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اسی میں ہم ڈسکس کریں گے سنڈے بزار کے بارے میں تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ بھائیوں کو پوری جو ہے ڈیٹیل کے بارے میں پتا چل سکے شوٹ سی ویڈیو دوستو چھوٹی سی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی ہے آپ کی گاڑی بزار کے اندر لگ جائے گی اگر کوئی وہاں پر بندہ آپ سے گاڑی کوئی پرچیز کرنے کے لیے آتا ہے تو لازمی نہیں کہ آپ فائل ساتھ لے کے جائیں ایسا بھی ہے کہ آپ گاڑی لے جائیں اپنی وہاں پر لے جائیں گاڑی وہاں پر اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ اسے ٹوکن لے لیں اور آپ کا جہاں پر گھر ہے یا کوئی بیچ کی جگہ ہے سیف جگہ ہے وہاں پر انہیں بلا کر آپ انہیں گاڑی ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ ہے گاڑی سیل کرنے کا طریقہ اب گاڑی آتے ہیں پرچیز کرنے کا طریقہ کیا ہے تو ایک بھائی نے مجھے پوچھا کہ نادر بھائی سنڈے بزار کا جو ہے پرچیز کرنے کا طریقہ کر ہمیں پتا نہیں ہم پنجاب سے آئیں گے تو وہ کیا ہے ہمیں ذرا بتا دیجئے تو دوستو دیکھیں سنڈے بزار کے اندر جو گاڑی پرچیز کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سنڈے بزار میں آئے ہیں گاڑی تلاش کر رہے ہیں اگر آپ کو وہاں پر کوئی بھی گاڑی پسند آ گئی ہے کہ بھائی یہ میں نے گاڑی اب خرید نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے دیکھیں جی جب بھی آپ گاڑی پرچیز کرنے کے لیے آتے ہیں پہلے تو گاڑی کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ گاڑی کہیں سے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے گاڑی اچھی ہے چلنے میں بالکل ٹھیک ہے انجن اپنا ہے انجن نمبر جو ہے وہ چیک کر لیں پھر گاڑی کی سی پی ایل سی مار لیں ٹھیک ہے جی ہر چیز گاڑی کی چیک کر لیں تو اس کے بعد جو ہے بندے سے پوچھ لیں بھائی آپ کو ٹوکن کر دیں یا پیمرڈ کر دیں ٹھیک ہے اگر تو وہ بندہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بزار کے در نا فائل لے کے آئے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہی پر پیمرڈ مل جائے ہمیں گاڑی دے دیں گے ٹھیک ہے کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بزار کے اندر صرف گاڑی لے کے آتے ہیں فائل وغیرہ نہیں لے کے آتے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گاڑی اگر آپ وہاں سے آپ کو گاڑی پسند آ گئی ہے اب آپ نے اس کو بیانہ دینا ہے تو بیانہ آپ نے کتنا دینا یہ میری اہم بات ہے آپ لوگ سن لیں ٹھیک ہے جی پہلے ایک دو بار فراؤڈ ہو چکا ہے سنڈے بزار میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو جب بھی اسے ٹوکن دے تو صرف آپ نے ٹوکن پانچ ہزار پی دینا ہے زیادہ ٹوکن نہیں دینا پانچ ہزار پی اگلے بندے کو ٹوکن دینا ہے اور ٹوکن دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے جی اس بندے کو آپ نے کہنا ہے بھائی آپ این آئی سی کی فوٹو کافی دے دیں اس کے اوپر مجھے پانچ ہزار پی ریسید کر کے دے دیں اور اپنا موبائل نمبر کے اس پہ لکھ دیں تاکہ میں پیمر دینے کے لیے آپ کی جگہ پہ آ جاؤں ٹھیک ہے جی اور دوسری بات دیکھیں جی اگر تو بندہ آپ کو صحیح لگے تو آپ اس کے پاس چلے جائیں اگر دیکھیں دیکھو یہ ہوتا ہے کہ علاقہ کون سا ہے ٹھیک ہے آپ علاقہ بھی دیکھ لیں کہ بھائی علاقہ خراب تو نہیں ہے غیر تو نہیں ہے مطلب کہ کوئی ٹینشن والی بات تو نہیں ہے یا تو پھر اس کو بولے بھائی آپ بھی کسی بیچ والی جگہ پہ آ جائے میں بھی کسی سیف بیچ والی جگہ پہ آ جاتا ہوں آپ وہاں سے گاڑی لیا ہے میں پیمر لیا ہوں گا تو وہاں پر بیٹھ کے آپ اس کو پیمر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک پیمر کرنے کا یہ طریقہ کا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر سنڈے بزار میں آپ آئے ہوئے ہیں مالک کے پاس فائل ہے تو آپ انہیں وہی پر جو ہے آہ پیمر کر کے فائل گاڑی رسیب کر کے لے جا سکتے ہیں اچھا تیسری بات آپ بھائیوں کو بتانا میں بھول گیا کہ جب بھی گاڑی لیتے ہیں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ناظر بھائی گاڑی ہم جو نیا بندہ ہے وہ کیسے پرچیز کرے ٹھیک ہے جی نیا بندے نے گاڑی کیسے پرچیز کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی گاڑی کو آپ نے مکمل چیک کر لینا دیکھ لینا کہ بھائی کوپین ہی گاڑی کے بنے ہوئے گاڑی کی گاڑری بالکل جینمن ہے گاڑی کا انجن اپنا ہے اچھا انجن کیسے پتا چلے گا جی اپنا ہے رننگ پیج کے اوپر انجن نمبر لکھا ہوتا ہے اور گاڑی کا آپ نے نیچے انجن دیکھنا ہے جو انجن کے اوپر نمبر ہوتا ہے اس کو آپ نے رننگ پیج کے نمبر سے میچ کرنا ہے اگر تو ایک ہی ہے تو سمجھے انجن اس کا اپنا ہے ٹھیک ہے یہ کرنا ہے چیسز نمبر گاڑی کا چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں چیک کر لی ہیں فائل چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا آتے ہیں جی فائل کی طرف تو دوستو کچھ بھائی کہتے ہیں کہ فائل میں کون کون سے پیپر ہوتے ہیں دیکھیں جی پیپر تو جتنے آنر بڑھیں گے اتنے پیپر بڑھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے مگر آج کل جو ہے وہ سمارٹ کارڈ بن رہا ہے اگر آپ گاڑی کو ٹرانسر کرواتے ہیں تو سمارٹ بن جاتا ہے مگر یہ ہے کہ جب بھی جو مین چیزیں وہ آپ بھائیوں کو میں بتا جاؤں سب سے پہلے گاڑی کے اندر جی دو انوائس ہوتی ہیں دو سیل سیٹیفیکیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھنے ہیں انوائس دو اور دو سیل سیٹیفیکیٹ جو ہوتے ہیں وہ بالکل اہم ہوتے ہیں وہ گاڑی میں آپ نے دیکھنے ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ ایک دو لیٹر لگے ہوں گے ٹھیک ہے وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کا وہ بھی چیک کر لیجئے گا تقریبا گاڑی کے اندر چھ سات پنے ہوتے ہیں اگر گاڑی فرسٹ اونر ہو تو اگر سیکنڈ اونر ہو پھر اس میں سٹام پیپر لگے ہوتے ہیں تھرڈ اونر ہو سٹام پیپر اور زیادہ لگے ہوتے ہیں ٹرانسر ہوئی ہوتی ہیں وہ کاغ پیپر لگے ہوتے ہیں تو جو مین پنے ہوتے ہیں جو مین پیپر ہوتے ہیں گاڑی کے وہ دو سیل شیٹیفیکیٹ دو انوائیس ہوتی ہیں اچھا ہر کسی میں دو نہیں ہوتی کسی میں ایک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے گاڑی کے کپے دیکھ لیے گاڑی آپ کو پسند آگی ہر چیز آپ نے کر لی انجن نمبر بھی چیک کر لیا جی اپنا ہے چیسز نمبر بھی اپنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سی پیل سی پہ کال کرنی ہے سی پیل سی پہ کال کر کے آپ کو وہ آپ سے پوچھے گا گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر آپ نے ان کو بتانا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا انجن نمبر پھر انجن نمبر پھر چیسز نمبر آپ سے پوچھے گا پھر آپ کو بتائے گا نمائندہ بتائے گا وہ ایکسائز کا کہ گاڑی کا یہ موڈل ہے اور یہ گاڑی کلیر ہے اگر تو وہ کہے کہ آپ کو گاڑی کلیر ہے تو سمجھیں گاڑی کی سی پی ایل سی کلیر ہے اگر تو وہ کہے کہ بھائی گاڑی کی سی پیل سی کلیر نہیں ہے اب کلیر ہے پہلے کسی واردات میں شامل تھی یا گاڑی کسی مسئلے میں تھی تو ہرگز وہ گاڑی پرچیز نہ کریں جو گاڑی کی سی پیل سی کلیر ہے تو دوستو وہ گاڑی پرچیز کریں اگر آپ کے پاس کسی کوئی بھی آپ کا سوال رہ گیا ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے آپ نے مجھے کومنٹس کرنا ہے انشاءالا آنے والی نیکس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کے سوال کا جواب دوں گا تو اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دی دیئے اللہ حافظ